بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج ہلپ لائن میں خوش آمدید چلتے ہیں اسلامیک سیریز کے اپنے اگلے سوال کی جانب مندر حاکم بحرین کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک کون لے کر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک حضرت علیہ بن حضرمی رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے اگلے سوال ہے حوضہ بن علیہ امامہ کے بادشاہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک دے کر کس کو بھیجا تھا یا کس کو روانہ فرمایا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بن عمر رضی اللہ عنہ تھے اگلے سوال حاکم دمشق حارس بن عبی شمر غصانی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم مبارک کون لے کر گئے تھے اس کا صحیح جواب ہے حضرت شجاع رضی اللہ عنہ بن وحد اگلا سوال شاہ امان جیفر اور اس کے بھائی عبد کے پاس صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک کون لے کر گئے تھے شاہ امان جو تھے یہ دو بھائی تھے جیفر اور اس کے بھائی عبد تھے ان کے پاس صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے حضرت عمر بن عاص کو کیا کہا جاتا ہے فاتح مصر بھی کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے خیبر مدینے کے کس جانب ہے اور مدینے سے اس کا فاصلہ کتنا ہے یہ مدینہ منورہ کے شمالی جانب ہے اس کا مدینہ سے فاصلہ مائل میں سو میل ہے اگر آپ اس کو کلو میٹر میں تبدیل کرنا چاہیں تو ون پوائنٹ سکس سے ضربنے تو ایک سو ساٹھ کلو میٹر بن جاتے ہیں اگلا سوال ہے غزوہ خیبر کب فتح ہوا تھا یا غزوہ خیبر کب ہوا تھا یہ سلحہ حدائبیہ کے فوراں بعد ہوا تھا سلحہ حدائبیہ زیکات اور زل حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تھے چھے حجری میں سات حجری محرم سات حجری میں غزوہ خیبر ہوا تھا غزوہ خیبر میں جانے کے لئے شرط کیا تھی غزوہ خیبر میں جانے کے لئے صحابہ اکرام کی تعداد یا جانے کے لئے ایک شرط رکھی گئی تھی ایک شرط تھی وہ کیا تھا صرف وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو بیعت رزوان میں شامل ہیں بیعت رزوان کب ہوا تھا یہ ہم نے پیچھے پڑا ہے جس کا ذکر لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین ایدی و بائیونہ کا تحت شجرہ قرآن پاکی سور فتح میں موجود ہے سلحہ حدائبیہ میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو وہاں بیعت رزوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کی دی غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد چودہ سو صحابہ کرام تھے ظاہرہ وہی لوگ تھے جو سلح حدائبیہ میں شامل تھے تو حدائبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چودہ سو صحابہ تھے اگلا سوال ہے غزوہ خیبر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندینہ منورہ کا انتظام کس کس کرد کیا تھا حضرت صبابہ بن عرفتہ غفاری اور ایک اختلاف بھی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نومیل علیہ السی رضی اللہ عنہ اور اس سے پہلے جتنے ہم نے دیکھے ہیں کہ حضرت ابن ام مقتوم رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کا انتظام سونتے تھے لیکن یہاں پہ حضرت صبابہ بن عرفتہ غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا انتظام سنبھالنے کے لئے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کب قبول کیا تھا یہ غضبہ خیبر کے وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا خیبر میں کل کتنے کلے تھے آٹھ کلے تھے دو حصوں میں تقسیم تھے پہلے حصے میں پانچ اور دوسرے حصے میں تین کلے تھے سب سے پہلے کس کلہ پر حملہ ہوا تھا یہ کلہ نائم تھا مرحب اسی کلے میں موجود تھا یہودیوں کا مرحب نامی شہزور کس کلے میں تھا اس کا صحیح جواب ہے یہ کلہ نائم میں تھا مرحب کتنے مردوں کے برابر مانا جاتا تھا یعنی کتنے مردوں کے برابر ان کے اندر طاقت مانی جاتی تھی ایک ہزار مردوں کے برابر اس کی قوت مانی جاتی تھی مرحب کے مقابلے میں پہلے پہل کون سے صحابی گئے تھے یہ حضرت عامر بن اکور رضی اللہ عنہ ہو گئے تھے حضرت عامر بن اکور رضی اللہ عنہ کی شہادت اکوہ شہادت کے بعد مرحب کو کس نے جہنم واصل کیا تھا اس کا صحیح جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اگلا سوال مرحب کے قتل ہونے کے بعد اس کے بھائی یاسر کو کس نے قتل کیا تھا اس کا صحیح جواب ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حیب بن اختب کی صاحب زادی جو غزو خیبر کی قیدیوں میں شامل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں شامل ہے اس کا نام کیا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اگلا سوال خیبر کی فتح کے بعد خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگانے کے لئے کون سے صحابی آیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ خیبر کی معلوم غنیمت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اس کا صحیح جواب ہے چھتی سو